قرآن ایمان والوں کی کیا کیا خوبیاں بیان کرتا ہے اللہ پاکہ رشاد فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ مجھے یہاں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز تھی جس کے آدمے برطن تھے اچانک اسے ٹھوکر لگتی ہے تو وہ برطن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پر گر جاتے ہیں برطن میں پانی ہے جو بھی سامان تھا آپ پر گرتا ہے اچانک غصہ آ جاتا ہے چونکہ غصہ ایک فطری عمل ہے جیسے غصہ آتا ہے تو وہ کنیز وہ خادمہ فوراں اللہ پاک کا قرآن پڑھتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے کیا والقاظمین الغیر غصہ پی جانے والے جیسے ہی آیت مبارکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اہل ایمان کے وصف کو بیان کیا جاتا ہے آپ اہل ایمان اور آپ کی شان کے اہل بیت اطہار کے گھرانے کے چشم و چراغ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فوراں فرماتے ہیں میں نے غصہ پی لیا جیسے ہی کہا میں نے غصہ پی لیا تو پھر وہ آگے آیت مبارکہ پڑھتی ہے وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے معاف کرنے والے آپ نے فرمایا جاں میں نے تمہیں معاف کیا اس نے پھر آیت مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاں میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے پیارے اسلامی بھائیو یہ ہے اہلِ ایمان کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے غصے کی کیفیت فوراں تبدیل ہو جاتی ہے معاف بھی کر دیا جاتا ہے اور اسے آزاد بھی کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر